بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنة لمن کان يرجو اللہ والیوم الاخر و ذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سلسلہ چل رہا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ آج کے درس میں پانچ باتیں ذکر کریں گے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثل کردار دوسری بات سفر تجارت کی پیشکش تیسری بات کاروبار کی نوعیت چوتھی بات شام کا دوسرا سفر پانچویں بات آج کے درس سے حاصل ہونے والے اسباق گزشتہ درس کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں حلف الفضول کے نام سے نیکی پر ایک معاہدہ ہوا اس معاہدے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائے راس خود شریک ہوئے اور اس معاہدے کا بنیادی مقصد مظلوم کی مدد کرنا مظلوم کا حق دلوانا اور ظالم کے خلاف آواز کو بلند کرنا اب آج کے درس کے پہلی بات کی طرف آتے ہیں پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثل کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جوانی میں قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں سب سے زیادہ حلیم سب سے زیادہ سچے سب سے زیادہ امانتدار اور سب سے زیادہ پڑوسیوں کی خبرگیری کرنے والے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خصوصیات پائی جاتی تھی وہ اس وقت کے کسی جوان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو بزری معاش کے اختیار کیا اور مکت المکرمہ میں تجارت کو شروع کیا جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین کردار سے بہت زیادہ متاثر ہوتا یہاں تک کہ مکے والے آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارنے لگے مکے والوں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اور کردار سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور گھر گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق اور بہترین معاملات کا ذکر ہونے لگا دوسری بات سفر تجارت کی پیشکش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پچیس سال ہوئی تو حضرت ختیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ میں رہا کرتی تھی جو عزتدار بھی تھی اور مالدار بھی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق سے اور بہترین معاملات سے اور بہترین کردار سے بہت زیادہ متاثر ہوئی اور یہ باتیں جب انہوں نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لئے سفر کرنے کی پیشکش کی اپنے مال کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب جو ان کے چچا تھے ان کی کفالت میں تھے ان کی مالی حالت زیادہ ٹھیک نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول کیا اب تیسری بات کی طرف آتے ہیں کہ حضرت خط کاروبار کی نوعیت تو حضرت خدیشت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنا مال دیتی تھی تجارت کے لئے اس کی نوعیت کیا ہوتی تھی تو حضرت خدیشت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ والوں کو اپنا مال مزاربت کے طور پر دیا کرتی تھی مزاربت تجارت کی یہ ایک قسم ہے جس میں مال ایک کا ہوتا ہے محنت دوسرے کی ہوتی ہے اور منافع آپس میں معاہدے کے تحت تقسیم کیا جاتا ہے چوتھی بات شام کا دوسرا سفر تو حضرت خدیشت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سرمایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور ساتھ میں اپنا ایک غلام جس کا نام مزارہ تھا وہ بھی آپ کے ساتھ روانہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کا ارادہ فرمایا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا دوسرا سفر تھا پہلا سفر تو ابو طالب کے ساتھ تھا جس میں آپ رستے سے واپس آگئے اور یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے لئے کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسرہ کے مقام پر پہنچے وہاں پر ارام کے غرص سے بیٹے تو وہاں پر ایک گرجہ تھا جس میں ایک راہب تھا جس کا نام نستورہ تھا وہ باہر آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی صفات سے آپ کو پہچان لیا اور میسرہ سے کہنے لگا کہ یہ اس امت کے آخری نبی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں لگ گئے اتنے میں ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرنے لگا اور اس نے لات اور عجزہ کی خسم کھانے کو کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خسم کھانا تو بڑی بات ہے میں تو ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے بھی موں کو پھیر لیتا ہوں یہ سن کر یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گا میسرہ جو آپ کے ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو دیکھ کر اس کی دلچسپی اور زیادہ بڑھنے لگی بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسرہ میں جو تجارت کی جو تجارت کا معاملہ کیا اس میں بہت زیادہ نفع ہوا تو اس زیادہ نفع کو دیکھ کر میسرہ بے اختیار بول پڑا کہ اے محمد ہم نے مدتوں سے خدیجہ کے مال کی تجارت کی ہے لیکن کبھی ہمیں اتنا نفع نہیں ہوا جتنا نفع آپ کے آنے سے ہوا ہے اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی امانتداری اور بلند اخلاق اور بہترین کردار کی برکتیں تھی بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر تجارت مکمل کیا اور وہاں سے واپس مکہ کی طرف آئے جب حضرت خطید القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کی طرف جانے لگے تو حضرت خطید القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مکان کی چھت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور غلام میسرہ کو آتے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بادلوں نے سایا کیا ہوا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہوئی اور پھر جو منافع تیہ تھا اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا پھر اس کے بعد میسرہ جو غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اس نے آ کر حضرت خطید القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر کے حالات کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی آپ کی امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق بہترین معاملات لات اور عزہ کے نام کی قسم نہ کھانا یعنی تمام صفات کو ذکر کیا تو حضرت خطید القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی زیادہ متاثر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد انشاءاللہ اگلی درس میں آج کے درس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے تو پہلے سبق جو ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا کردار ہمیشہ بہتر اور اچھا رکھنا چاہیے چاہے وہ کاروبار میں ہو چاہے وہ دیگر معاملات کے اندر ہو چاہے شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو بچہ ہو جوان ہو بڑی عمر کا ہو جندگی کے جس شعبے میں بھی ہو جس عمر میں بھی ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار کو ہمیشہ بہترین بنائے دوسرا سبق ہمیں آج کے درس سے حاصل ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں انسان کو سچائی اور امانتداری اختیار کرنی چاہیے خصوصاً کاروبار کے معاملے میں تو ان دو صفات کو انسان کو لازمی طور پر اختیار کرنی چاہیے اور حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امانتدار اور سچ بولنے والا تاجر قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام شہداء اور صادقین کے ساتھ ہوگا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صفات کو اختیار کرنے والے تاجر کی کتنی بڑی فضیلت ذکر کی تیسرا سبق ہمیں آج کے درس سے حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ محنت کرے اور ساتھ ساتھ اچھی صفات کو بھی اختیار کرے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العجت کی طرف سے اس پر برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے اللہ تعالی ہمیں سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی اور جو زندگی ہماری باقی ہے اس کو سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین